اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجه کلمنی لقد نوفیر والکمر لا یمکن الثناؤ کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگ توی کستا مقتصر جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو احلو یا وبی لکا الحمد کما ینبغوی لی جلال بچیک وعظیم سلطانک وبی شرح لی صدری ویسری لی امری وحلو العقدتم من لسانی افقہو قولی غبی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنی یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پرسکون پر اتمنان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی پالا نمبر پندرہ سورت بنی سرائل اردو ترجمہ اور تفصیر اس کی آیت نمبر ستر تک ہم گزرشتہ اسباق میں پڑھ چکے آج کے سبق میں آیت نمبر اکتر سے بقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے جس میں اللہ رب بلی رضی ترشاد فرماتا ہے یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یعنی کہ امام سے مراد کیا ہے کہ عربی لغت میں امام اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی پیروی کی جائے خواب و ہدایت پر ہو یا گمراہی پر اور بروز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا یعنی جو اہل حق ہیں ان کو انبیاء کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اے امت ابراہیم اے امت موسیٰ اے امت محمد اور ان کو ان کے گروہ میں رکھا جائے گا جبکہ اہل باطل کو ان کے گمراہ پیشواؤں کے نام سے بلائے جائے گا یعنی اے فیرونیوں اے نمرودیوں وغیرہ وغیرہ لہٰذا رب العالمین نے اس آیت میں جو حکم دیا جو فرمایا اسے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں انسان کو پیروی کرنی ہے تو حق کی کرنی ہے کیونکہ انسان جس کی پیروی کرے گا بروز محشر اسی کے ساتھ پکارا جائے گا اسی کے ساتھ رہے گا لہٰذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناتے ان کی سنت کی پیروی کرنی ہے یہ نہ ہو اعوذ باللہ کہ ہم اللہ نہ کرے سممہ معاذ اللہ کہ ہم شیطانی گروہوں میں شمار ہوں کیونکہ اُس دن تو سرائی یاسین میں آیت بھی آتی نا اے مجرمین کی جماعت الہدہ ہو جاؤ تو وہ مجرمین کون ہوں گے جن کو الگ کر دیا جائے گا ان کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ الگ کر دیا جائے گا وہ باطل وہ گمراہ پیشواؤں جو خود بھی بہکے ہوئے تھے اور ان کے پیروکار بھی بہکے ہوئے تھے لہٰذا دنیا میں بھی آج کے دور میں بھی اپنا لیڈر چوز کرنا ہے تو اس کو کرنا ہے جو سنت رسول کا پیروکار ہو جو سنت نبوی پر عمل کرنے والا ہو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پکا پابند ہو کاربند ہو اور ان کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دے اور یہی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے نا آپ دنیا میں ریلیشنز بھی بنایا کریں کہ میں پسند کرتا ہوں یا میں پسند کرتی ہوں کہ میرا محشر اس کے ساتھ ہو یہ اگر نیکی پر ہے تو میں اپنے محشر میں اس کے ساتھ ہوں گا اور کیسا پیارا وہ دن ہوں گا اور وہ کون ہے سب سے بڑھ کے رول موڈل ہمارے لئے کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خلفاء راشدین صحابہ اکرام اہلِ بیعت ان سے محبت کرنی ہے ان کی پیاروی کرنی ہے جو احکامات اللہ نے دیئے انہوں نے کس طرح سے نبھائے ہمارے لئے وہ رول موڈل ہیں ہم چاہیں گے کہ ہمارا روز محشر ہشر ہمارا ان کے ساتھ ہو اور ہم ان کے ساتھ ہوں بروز محشر لہٰذا اس چیز کو ابھی سے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہم امامت کے لئے ہم اپنا جو امام ہے پیشوا ہے اس کو چوز کریں جو کہ بلیسٹ ہو جو کہ اللہ کی رضا کا جس کو ساتھ حاصل ہو جو اللہ کا پسندیدہ ہو تاکہ ہم بروز قیامت بلیسٹ پپل میں بلیسٹ گروہ میں ہمارا بھی شمار ہو پھر رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُلَائِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلَ فرمایا گیا کہ اہلِ حق کا صحیفہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کون سا صحیفہ صحیفہ عمل جو کرامن قاتبی لکھ رہے ہیں جو اہلِ حق ہیں ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پکڑایا جائے گا جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ لوگ دارِ عمل میں آج کامیاب اور کامران ہو چکے دارِ عمل سے مراد کیا ہے دنیا یہ لوگ دنیا سے کامیاب ہو کر آئے ہیں دنیا دارِ عمل ہے آخرت دار الجزا ہے تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ آج لَا يُزْلَمُونَ فَطِيلَ یعنی ان کو ان کے تمام چھوٹے بڑے عمالِ سالے کا پورا پورا جر دیا جائے گا پھر فرمایا اور جو اس زندگی میں اندہ ہوگا وہ آخرت میں بھی اندہ ہوگا اور وہ زیادہ گمراہ ہوگا مراد کیا ہے کہ اس نے اس دنیا میں حق کے نور کو نہ دیکھا آفتابِ ہدایت تلوت ہوا لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب اور ہر درمی کی پٹی باندھ لی انہیں جب حشر کے میدان ملا کر کھڑا کیا جائے گا تو ان کے دل کی آنکھیں تو پہلے ہی سے نورِ بصیرت سے محرون تھی اب بطورِ سزا ان کی زہری آنکھیں بھی اندھی کر دی جائیں گی اور انہیں کچھ بھی سجائی نہیں دیا جائے گا اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِنْكَادُوا لَيَفْتِنُونَ كَعْنِ اللَّلِي اور کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے کہ تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی اور بات منصوب کر دو اور اس وقت وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں گے اس آیت کا شان نزول ہے کہ قبیلہِ سقیف کا ایک وفت ایک گروہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ تین باتیں منظور کر لیں تو ہم آپ کی بیعت لے لیں گے ان میں سے ایک بات یہ ہے یعنی انہوں نے اس وقت بیعت کی جاتی تھا انہوں نے کہا ہم بیعت کر لیں گے ان تین شرائط میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسا عزاز ملے جو دوسروں کو نہ ملا ہو تاکہ ہم فقر کر سکیں اور اس میں اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ شکایت کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ کا حکم ایسا ہی تھا یعنی معاذ اللہ اللہ عزوجل پر جوٹ بان دیجئے گا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے ایک گروہ تو کہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف جوٹ منصوب کر دیں تب ہم آپ کو گہرا دوست بنا لیں گے یعنی ہم آپ کی بیعت لے لیں گے اور پھر اگلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سمائل ہو جاتے اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکاتے پھر تم ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ پاتے اب اگر اس آیت کی تفسیر کو اور غور کیا جائے تو پہلے پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں تمام کی تمام اس میں رب العالمین یہ خبر دے رہا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ذاتِ الہی خود ہے وہ ہر قدم پر اپنے محبوب کی تربیت فرماتا ہے وہ اپنے محبوب کو اپنے محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے محبوب کے ہر وقت اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے وہ ہی راہِ راست پر آپ کو ثبات بخشتا ہے وہ ہی ہر قسم کی غلطی سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے شریروں کی شر انگیزیوں اور بدکاروں کی بدکاریوں سے وہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت رکھتا ہے حضور کے سارے کام اللہ ہی کے سپوردہ ہیں وہ ہی اپنے حبیب کا مددگار نگے بان اور ناصر ہے وہ ہی آپ کو اپنے دشمنوں پر فتح اور زفر بخشنے والا ہے وہ ہی آپ کے دین کو مخالفین کی مخالفت کے باوجود غلبہ بخشنے والا ہے تو ان آیات میں مزید تدبر کرنے سے ہمیں نبوت کی ذمہ داریوں کی نزاکت کے احساس ہوتا ہے یعنی کلامِ الہی میں کسی وجہ سے بھی ذرہ برابر کمی بیشی ناقابلِ برداشت ہے کفارِ مکہ نے کیونکہ بارہا کوششیں کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی افرز دی تھی کہ آپ کے قدموں میں ہم دولت کا ڈیڑھ لگا دیں گے تخت و تاج پیش کریں گے آپ کو حسین و جمیل عورت کا رشتہ دینے تک کی بارہاں کوششیں کی کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں لیکن حبیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر ان کی تمام پیش کشوں کو پایا حکارت سے ٹھکرا دیا کہ اگر تم سورج دائیں ہاتھ میں میرے اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں بھی رکھ دو تب بھی میں اللہ کے کلام میں بال برابر رد و بدل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں کیونکہ میں جس مقصد کے لئے مبوض فرمایا گیا ہوں میں جس مقصد کے لئے تخلیق کیا گیا ہوں میں اس کی تبلیغ میں سرگر میں عمل رہوں گا یہاں تک کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا لہٰذا اسی ثابت قدمی کا ذکر ان آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو مضبوطی سے راہ راست پر مستحکم کر دیا اسی لئے کفار کی طرف ادنا ثابی معلان آپ کا نہیں ہو سکتا اور نہ ہوا اور ان آیات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کا پتہ لگتا ہے کیونکہ کوئی شخص جتنا ہی زیادہ عزیز ہوتا ہے جتنا ہی معتبر ہوتا ہے اتنا ہی اس کی معمولی سے معمولی لگزش ناقابل برداشت ہوتی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم تھے یہ تنبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کی جاری ہے کہ وہ کسی صورت میں دین حق اور حکام شریعت کو چھوڑ کر کفار کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف مائل نہ ہوں ان آیات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے پہلے تو یہ کہ حضرت اکدس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ مجھے ایک لمحہ بر کیلئے بھی اپنے نفس کے سپور دنا کرنا یعنی ہر وہ شخص جو دعوت حق کا فریضہ ادا کر رہا اسے ہر لمحہ ان آیات کو اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے جو رسول اللہ کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں اور جس کے ذمہ جس کے کاندھوں پر تبلیغ کی ذمہ داری ہے وہ اس چیز کو مدھے نظر رکھیں کہ ہم اگر نیکی بھی کر رہے ہیں تو ہر لمحہ اس چیز سے ڈریں کہ کیا پتا کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کی نرازگی کا باعث ہو لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہے کیونکہ شیطانی وسوسیں ایسی بری چیز ہیں کہ ہم شیطانی وسوسوں کا تب تک صحیح طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب نہ کریں استقامت طلب نہ کریں خود کوشش نہ کریں لہٰذا ان تمام ہتھ کنڈوں سے شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے راستہ صرف یہی ہے کہ صدقے دل سے اور عرض و نیاز سے اپنی بے بسی کا پورا اعتراف کرتے ہوئے ہر قدم پر بارگاہ الہی میں یہ ہی التجاہ کرتے رہیں کہ اے ہمیشہ رہنے والے اے حی اے قیوم اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے ہم پر رحم فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما بروز قیامت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دنیا میں احساس ذمہ داری ہمارے دلوں میں اگر اجاگر ہے تو ان کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی توفیق اتا فرما ہمیں ہر اس کام سے بچا کہ کہیں ہمارے جس طرح کے بھی اعمال ہیں ٹوٹے پوٹے اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو وہ ضائع نہ چلے جائیں کیونکہ قرآن کریم میں ہمیں درس ملتا ہے کیا کہ ایک دعا تو ہمیں سکھائی گئی اہدین السیروات المستقیم پھر دوسری دعا یہ بھی سکھائی گئی کہ دو دعائیں ہیں ایک کیا کہ رب سے ہدایت مانگو پھر جب ہدایت مل جائے تو یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمارا دل ٹیڑا نہ کر دینا بعد اس کی کہ ہمیں ہدایت مل چکی اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہدایت دے ہدایت پر استقامت بھی عطا فرما اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پسلا دیں تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدر ٹہرتے یعنی مشرقین مکہ نے آپ کو سرزمین عرب سے نکالنا چاہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رب العالمین یہاں پر اس آیت میں فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سرزمین عرب سے نکال دیں اور اگر ایسا ہوتا آپ ان کے درمیان موجود نہ رہتے تو یہ بھی فوراں تباہ اور ہلاک کر دیے جاتے کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب انبیاء اور ایمان والے ان کے درمیان موجود ہوں تو وہ عذاب نہیں بیشتا قومِ لود کا ہم ذکر پڑھ لیں قومِ نو کا ذکر پڑھ لیں تو انبیاء کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر دیں پھر عذاب آئے گا لہٰذا اگر آپ ان کے درمیان موجود نہ ہوتے تو یہ بھی عذابِ الٰہی میں گرفتار کر دیے جاتے پھر اگلی آیت ہے جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بیجا اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤں گے جس کا ذکر ابھی میں نے یہاں پر کیا بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یوں ہی ان کی قوموں نے کیا اور رب العالمین کا اصول رب العالمین کا قانون رب العالمین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب انبیاء اور ایمان والے موجود ہوں تو اس بستی پر عذاب نہیں آتا اور اہلِ مکہ کے لئے خاص طور پر ان کی بجت کی وجہ یہی رہی کہ وہاں مسلمان بھی باقی رہے وہاں خانہ کعبہ بھی تھا اس لئے اس علاقے کو بہرحال اسلامی حدود میں آنا تھا مکہ نے فتح ہونا تھا اس علاقے کو اسلامی حدود میں آنا تھا وہاں پر مومنین بھی موجود تھے وہاں پر خانہ کعبہ بھی موجود تھا اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ایمان کی امید کوئی بھی موجود تھی لہٰذا ان کی بجت اس وقت اس لئے ممکن ہو پائی اور پھر اسلام کی بہاریں دیکھی بھی گئیں اور تاریخ قواہ ہے کہ کس طرح سے اسلام آیا پھیلا اور پھیلتا ہی چلا گیا اور رہتی دنیا تک اسلام کا جنڈا سر بلند رہے گا تو ان آیاز سے ہم نے جو کچھ سیکھا جو کچھ احادیث تھیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی سب سے پہلے یہ کہ امام کے ساتھ ہی سب کو امام کے ساتھ ہی بلایا جانا ہے اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ پیشوا ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے خواہ اس نے حق کی دعوت دی ہو یا باطل کی اور خلاصتہ کلام کیا ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلان کے پیروکاروں لہٰذا پہلی آیات میں ہم نے یہ سکھا کہ ہم نے پیروی اس کی کرنی ہے جو حق پر ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور ہر وہ شخص جو ان کی ذات کو فولو کرتا ہے ان کی سنت پر عمل کرتا ہے اور بالکل یہ ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم کے پیغامات یہ ہیں کہ اللہ سے ہدایت طلب بھی کیجئے اور اس ہدایت پر ثابت قدمی بھی مانگی جائے اور اس ہدایت پر ہمیشہ رہنے کی دعا بھی مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو ہم سب کا ایمان بالخیر خاتمہ ہو اور عامالِ صالح کے ساتھ ہمیں زندگی جینا اللہ رب العالمین نصیب فرمائے صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جلکریم سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے دعا امیاد رکھی گا تاج دار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ